جسے موٹھتے ہیں کہ جو آرڈر نکلا تھا اور ہم نے جو ہماری جو میٹنگ ہوئی ہے ڈی سی آفیس میں ڈی ساپ سے میٹنگ ہوئی ہے اور ہم نے یہی ان کو کہا ہے کہ آج کا دن ہم لوگ جو ہیں بزنس کمیونٹی کے لوگ جو ہیں وہ افورڈ نہیں کر سکتے گی تین تین دن بند رکھا جائے اور آج جو ہے ہم لوگ جو ہیں اس طرح کا آرڈر ہے اسی کو فالو کرتے ہوئے ہم نے سبی سے اپیل کی ہے کہ دو دن آپ بند رکھیے تو آج کا دن جو ہے کم سے کم نو وجہ تک دکانیں جو ہیں وہ کھلی رہیں گی اور کل اور پرسو بند رہے سر جو دو بجے کی ٹائمنگ ہے کیا اس کو لے کر بھی آپ سے پہلے بات چیت ہوئی تھی کہ دو بجے فریڈے سے ہم بند رہے کچھ نہیں ہے ہمارے ساتھ کوئی بات نہیں تھی لیکن آرڈر جو ہے چیف سیکٹری صاحب نے نکالا ہے اسی بات کو لے کر کے کیونکہ ایک بزنس کمیونٹی میں ایک ایک قسم کا ریزنٹمنٹ تھی کہ یہ کون سا آرڈر ہے کس طرح کا آرڈر ہے اسی بات کو لے کر کے ہماری میٹنگ بھی ہوئی ہے ڈی سی آفیس میں ہماری میٹنگ ہوئی ہے اور میں نے اپنی طرف سے ان کو یہی کہا کہ آج کا دن تو کم سے کم ہم لوگ جو ہیں آفورڈ نہیں کر سکتے ہماری بات کو انہوں نے سمجھا بھی ہے اور آج ہمارا جو ہے وہ سارا اوپن ہے نو بجے تک کل اور پرسو ہم نے بھی کہا ہے کہ آپ سبھی آرڈر کو فالو کریے اور دو دن باندھ رکھئے ایسا کچھ نہیں ہے ڈابوں کے لیے ہم نے پہلے ہی کر دیا ہے کہ ڈابے کھلے رہیں گے ڈابے کوئی بند نہیں ہوں گے کیونکہ اس سمیں ٹوریسٹ سیزن ہے اور ٹوریسٹ جو ہیں یہاں ہمارے لوگ جو ہیں ان کو کم سے کم کھانا ملنا چاہیے اسی بات کی چنتہ کرتے ہوئے ہم نے ریکویسٹ کی ہے اور ہماری بات کو مانا گیا ہے ڈابے کھلے رہیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ریسٹرانٹ ہیں ان کے لیے ہوم ڈلیوری جو ہے وہ رکھی گئی ہے لیکن ٹی سٹال ڈابے اور جو ریڈی والے ہیں جو ایونی کو کام کرتے ہیں ان کے لیے اوپن رکھا ہے شادی جو ہیں شادی بیعہ کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے ہاں اس میں تھوڑی سی چینج کرنے کی ضرورت ہے ابھی بینکوٹ ہال والے ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں انہی کے ساتھ میٹنگ ہے اور جو میں نے اپنی طرف سے ایک سجیسٹ کیا تھا ان کو کہ اگر دپیر کو شادی ہوتی ہے تو اس میں اگر سنخیہ زیادہ بھی ہوتی ہے تو کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے تو باتچیت چل رہی ہے ابھی جو بھی آئے گا اوٹکام اس کا وہ آپ کو جرور بتائیں گے وہی کنبے کریں گے ہم ڈی سی آفیس میں بھی اور آنے والے ملک سمیہ میں میں یہ کہتا ہوں کہ جب بھی شادیاں ہیں لوگ جو ہیں ان کو پریشانی نہ آئے اس کی چنتہ ہم کر رہے ہیں ہر دن آ رہے ہیں تو کیا ویکنڈ لوگ ڈاؤن سے آپ کو لگ رہا ہے کچھ کنٹرول دیکھئے کنٹرول کیسے ہو اس کے اوپر اگر ہم ڈیویٹ کریں تو لمبی ڈیویٹ ہے لیکن پھر بھی پرکوشنز لینا بہت ضروری ہوتا ہے اور بہی پرکوشنز جو ہے گورنمنٹ بھی لے رہی ہے وہ بہی پرکوشنز جو ہے ہم لوگ بھی فالو کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ جو بات کہنا نہ کی پہی کون سے سمیں میں کو بڑھائے گا کون سے سمیں میں نہیں آئے گا تو یہ ایک ڈیویٹ اپل وہ ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر کوئی وائرس کا کوئی ٹائم تو ہوتا نہیں ہے لیکن پھر بھی وائرس تو ہے اس بات کی چنتہ تو کرنی پڑے گی کی وائرس جو ہے کہیں نہ کہیں کم ہو کہیں نہ کہیں یہ ختم ہو اس بات کی چنتہ جو ہے وہ گورنمنٹ بھی کر رہی ہے اور ہم لوگ بھی جو ہے اس بات کی چنتہ کر رہے ہیں ویکن رسٹکشنز کو لے کر جو ایک بات کل جو آرڈر آیا تھا جس میں بتایا گیا تھا کہ دو بجے تک آج شکروعہ کو یعنی کی مارکٹ نون اسینشل والد مارکٹس ہیں وہ بند ہوں گی لیکن چیمبر نے یہ کلیر کر دیا ہے کہ مارکٹس جو ہیں آج پورا دن کھولی رہیں گی رات نو بجے تک اور کل جس طرح سے سنڈے سنڈے ہے تو جو ویکلی رسٹکشن ہے وہ رہے گی اور تمام لوگ جن کو جو ابھی بھی کنفیوز تھے جو کی آرڈر کا انتظار کر رہے تھے کی ٹویٹس آئیں گے سرکاری پلیٹ فارمز پہ ٹویٹر ہینڈلز پر کی مارکٹس کی اس طرح سے کھلنی ہے کب تک کھلنی ہے تو چمبر آف کومرس ان انڈرسٹری نے ریکلیر کر دیا ہے کہ آج نو بجے تک تمام مارکٹس جو ہیں وہ کھولی رہیں گی اور دو بجے تک دکانے بند نہیں کرنی ہالانکہ کل سیٹڈے اور سنڈے جو ہے ویکنڈ رسٹکشنز رہیں گے اور آگے بھی لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایڈمیسٹیشن نے اس طرح کے نرنے سے پہلے شاید ان سے صلح مشورہ نہیں لیا تھا جس کارن آج دو بجے تک کا جو سمیں تھا وہ نردھارت کیا گیا تھا لیکن بڑے سارے جو جو بیننس کمیونٹیز ہاں ہو یہ کہہ رہی ہیں آدھا دن سے بیٹھ رہا ہے کہ پورا دن ہی رکھیں آدھا دن کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے تو امید ہے آگے آنے والے سامنے جب ویکن ڈسٹکشنز جو ناؤنس ہوگی تو اس کو یہ مدن نظر یہ دھیان رکھا جائے گا کہ اگر بند کرنا ہے تو پورا دن کریں یا پھر پورا دن کھولنے کی انمتی رکھیں لیکن اس طرح سے آدھا دن تک کا جو ایک شیڈیول ہے جو وہ نہ بنایا جائے تو آج رات نوویج تک جو ہیں وہ مارکٹس جو کھولی رہ سکتی ہے ویڈیو جنلی شلپا ڈھگور کے ساتھ خواہش پٹے آرسٹے ٹائمز جمعوں